تو پانی پت کے بی جے پی نیتا اور پورو نگم پارشد حریش شرمہ کا شو نہر سے چوتھے دن انڈی آر ایف کے ٹیم نے آج دھون نکالا شف پانی پت سے بہ کر سونی پت تک جا پہنچا تھا اس گھٹنا سے شہر کے لوگوں اور برامن سماج میں پولس کے کاروائی کو لے کر زبردست خصہ ہے اسی بیچ معاملے کے جانچ کر رہی ہے سائی ٹی نے گریمنٹری سے رپورٹ کے لیے دو دن کا اور سمیں مانگا ہے پانی پت کے بی جے پی نیتا اور نگر نیگم پارشد رہے حریش شرمہ کا شو چوتھے دن سونی پت زلے میں خوبڑو جھال کے پاس سے نہر سے برامت کر لیا گیا گوتا کھوڑ تین دن سے حریش شرمہ کی نہر میں تلاش کر رہے تھے چوتھے دن روی وار کو اینڈی آر ایف نے صبح سے ہی تلاشی شروع کی اور چار گھنٹے میں شاو کا پتہ لگا لیا شاو کو پوسٹ مورٹم کے لیے سونی پت لے جایا گیا ادھر حریش شرمہ اور اسے بچانے کے لیے نہر میں کودے راجی شرمہ دونوں کے شاو ملنے کے بعد برہمن سماج نے بیٹھک کر پولیس کی کار گزاری پر گسہ دکھایا اور ذمہ دار پولیس افسروں پر تین سو چھے کی دھارہ لگانے اور کڑی کاروائی کی مانگ کی کچھ لوگ سوال یہ بھی پوچھ رہے ہیں حریش شرمہ جی دو در گھوم رہے تھے مدد مانگ رہے تھے تب تو لوگ آگے نہیں آئے اب لوگ الگ الگ طریقے سے بیٹھ کے کر رہے ہیں نہیں دیکھیں سب کا اپنا حریش شرمہ کا سب کے ساتھ پیار تھا پورے پڑے پر جی لے کا اور جگ جگ لوگ میٹنگ کر رہے ہیں اس کے لیے تو ہم تو ان کا دھنیاواد کرتے ہیں جو اس کے لیے میٹنگ کر رہے ہیں رہی بات جب ہمیں پتہ لگی ہمارے سماج کے لوگ بھی اور دوسرے لوگ بھی اسے ملے بٹ جو ستا مہتے ہوئے چالیس سال وہ جس پارٹی کے کارے کرتا تھا رہا ستا کے لوگوں نے سمجھ رہتے ہوئے اس کا ساتھ نہیں دیا جب دو مینے پہلے مجودہ ایم سی حریش شرمہ اور اس کی بیٹی نے سکیچ دے دی کہ ہمارے ایریا میں سراف کی اویہ دکری ہو رہی ہے اویہ دندے چونکی انجارج کی چھتر چھائے میں ہو رہے ہیں تو ایس پی صاحب کو اس پہ کاروائی کرنی چیئے تھے اس اپلیکشن پر اس اپلیکشن پر کاروائی نہ کر کے ایک گیارہ دھراؤں کے تحت انجلی شرمہ پر وہ حریش شرمہ پر ایک جھوٹا مقدمہ درج کر دیا کیا وہ انتقوادی تھا گور طلب ہے کہ پورو پاچھد حریش شرمہ انیس نومبر کو صوبے پانیپت میں بجھول نہر میں کودے تھے حریش گرفتاری کے در کے کارن بچتے پھر رہے تھے اس لیے اس نے اپنے دوسرا جی شرمہ کے گھر کشنپورا میں رات گزاری حریش شرمہ صوبے نہر پر پہنچا اور نہر میں کودرے سے پہلے اپنے بھائی اور جانکاروں کو فون کر کہا کہ وہ پولیس کی پرتاڑنا سے تنگ آ کر خود کشی کر رہا ہے پیچھے پریوار کو انصاف دلا دینا حریش شرمہ کو بچانے کے لیے نہر پر پہنچے اس کے دوسرا جی شرمہ نے بھی چھلانگ لگائی تھی راجے شرمہ کا شعب نہر سے دو دن پہلے نکالا گیا تھا حریش شرمہ چھتیس ورادری کا نیتا تھا بھائی تھا میری اقتی وقت شتی محسوس کر رہا ہوں میں حریش شرمہ جیسا جو جارور نیتا کہاں سے لائیں گے آج پانی پت کی آواز اٹھانے والا اس کی ڈیتھ ہونے کے بعد ڈر لگنے لگ گیا ہمیں کہ ہم کس کے خلاف آواز اٹھائیں یہ جو اب سرکار بڑھی ہیں تب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سرکار وگھٹن کی طرف کیوں جا رہی ہے یہ پہلے سے نیچے آگئی اب یہ وساکھیوں پر کھڑیئے اور اگلی بار یہی کرم ہوتے رہے تو اگلی بار یہ نہیں دکھائی دے گی اور ان کو پتہ نہیں ایسے کارکرتاؤں کے قارن حریش جیسے کارکرتاؤں کے قارن یہ بارتے جنتا پاٹی جندہ تھی پولیس ریفورمز کی بات آتی ہے پولیس میں صدھار ہونا چاہیے پولیس کی کیا ذمہ داری ہے سماج کی پرتی اب اس گھٹنا سے سرکار کو سبق لینا چاہیے پولیس ریفورمز ہونے چاہیے جو آئے تک نہیں ہوئے نشطی طور پر پردیس کی سرکار کو اس پر سنگیان لینا چاہیے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں آج پولیس کو لوگ رکھشک مانتے تھے لیکن حریش سرماجی کے پرکرن کے بعد یہ بھکشک بن چکے ہیں یہ پولیس والا ہی گنڈا روپ میں دکھ رہا ہے ہم سب کو اور بیقتیگت طور پر برہمنوں کو چھتی حریش سرماجی کی نہیں ہوئی ہے باقی پورے سرو دلی سماج کو حریش سرماجی کی چھتی ہوئی ہے دراصل دیوالی پر پٹاکھے بیچنے کے کارن پورو پارشد حریش شرمہ اور اس کی پارشد بیٹی انجلی شرمہ کا علاقے کی پولیس چوکی پر بھاری بلجیت اور اے ایس آئی مہاویر سے ویواد ہو گیا تھا اس ویواد میں جم کر ہنگامہ ہوا پولیس نے حریش شرمہ اس کی پارشد بیٹی انجلی سمیت دس لوگوں کے خلاف گیارہ دھاراؤں میں ماملہ درج کیا تھا حریش گری منطری انیل ویج کے پاس بھی اپنی پریشانی لے کر پہنچے تھے بیٹی انجلی کا روپ ہے کہ پولیس نے ان سے آتنک وادیوں جیسا برطاو کیا اور گرفتاری کے لیے اٹھارے کی رات کو کئی جپسیاں گھر کے آس پاس من راتی رہی سوتر بتاتے ہیں کہ اور بیوہیت بیٹی کے خلاف بھی کئی دھاراؤں میں ماملہ درج ہونے سے حریش پریشان تھا اس نے کتھت طور پر پولیس اوپیڑن سے تنگ آ کر اپنی جان دے دی اسے بچاتے ہوئے اس کا دوست بھی ڈوب گیا اس ماملے کی جانچ کر رہی سائی ٹی نے گری منطری سے جانچ ریپورٹ کے لیے دو دن کی محلت اور مانگی ہے کہتے ہیں مرنے والے کے ساتھ کوئی نہیں مرتا پر مرنے والا خاص ہو تو سبھی دکھی نظر آتے ہیں پانیپت کی بی جے پی نیتا اور پورو نیگم پارشد احری شرما کے ساتھ بھی یہی ہوا یہ گھٹنا دیش پردیش کی پولیس کی کار گزاری اور توڑ طریقوں پر سوال چھوڑ گئی ہے سہیوگی شریف نیواز کے ساتھ دویدر کتھوریا ٹوٹل نیوز پانیپت بیرو